اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہوس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمیولا دعود عباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی انڈیا ابو زہبی اور دنیا کے بیشتر ممالک سے اور پاکستان کے دس سے بارہ مختلف شہروں سے پوچھے کہ آپ کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں تاہم ان سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے مہمانان گرامی کا آپ کے سامنے تعریف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی اویس صاحب ہیں آپ عروفتہ جامعہ ترشید کے سینئر مفتی اور جامعہ ترشید کے سینئر استاد ہیں اس کے علاوہ آپ کی بہت سے موضوعات خصوصاً سیرت پر بہت ساری تصانیف موجود ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی محمد صاحب ہیں آپ رئیس دارالفتہ اور شیخ الحدیث جامعہ ترشید اور تخصص فیفہ کھل معاملات المالیہ کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے آج کے تیسرے مہمان مفتی فیصل احمد صاحب ہیں آپ شعبہ تخصصات کے سینئر فیکلٹی ممبر جامعہ ترشید کے سینئر استاد اور دارالفتہ جامعہ ترشید کے سینئر مفتی ہیں اس کے علاوہ کالم نگاری اور صحافت کے دنیا کی بھی معروف شخصیت ہیں تو ناظرین اکرام آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج کا پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور یہ سوال سعودی عرب سے مختار صاحب نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے اگر ایک آدمی بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوا تو اس پر عمرہ کا دم تو ہوگا لیکن کیا اس پر حج کا دم ہوگا یا نہیں مکات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے ایک ہی دم لازم ہوتا ہے عمرہ کا الگ اور حج کا الگ لازم نہیں ہوتا البتہ اگر کسی کا عمرہ کے بعد حج کرنے کا بھی ارادہ ہے وہ یہاں آفاق سے پاکستان اندوستان یا کسی دوسرے ملک سے جا رہا ہے حج کے لیے تو وہ تمتو بھی کر سکتا ہے قیران بھی کر سکتا ہے تو اگر وہ تمتو یا قیران کرے گا تو اس پر ایک سفر میں دو عبادتیں حج اور عمرہ جمع کرنے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر جو دم لازم ہوتا ہے وہ تو بہرال ہوگا لیکن مکات سے گزرنے کی وجہ سے عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ دم نہیں ہوگا ایک ہی دم ہوگا جزاک اللہ اگلہ سوال سعودی عرب سے عبداللہ بیک صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں چہرے کا پردہ نہ کرے تو حج اور عمرہ ہو جائے گا یا نہیں دیکھیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے دوران چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طویل سفر میں اور حجوم میں چہرے کا پردہ حرام کی عالت میں خاص طور سے جبکہ حجاب چہرے پر بھی نہیں لگنا چاہئے چونکہ عورت کا حرام چہرے میں ہوتا ہے تو چہرہ ڈھاکنا اس کے لئے چہرے پر کوئی نقاب ڈالنا وہ جائز نہیں ہوتا اس کے لئے تدبیر یہ کی جاتی ہے کہ چھجے والی ٹوپی پہنی جاتی ہے اور اس پر حجاب ڈالا جاتا ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور احرام کی خلاف ورزی بھی لازم نہ آئے تو اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے اور عورت کا چہرہ ہی حسن کا مرکز ہے لہذا چہرے کا پردہ حج کے دوران لازم ہے بلکہ اس مقدس عبادت اور اس مقدس جگہ میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے وہاں عبادات کا سواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح وہاں گناہ کی شناعت اور قباحت بھی بڑھ جاتی ہے تو اس لئے چہرے کا پردہ لازمی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی خاتون نے اس میں غفلت کی اور چہرے کا پردہ نہیں کیا تو حج اور عمرہ اس کا برعال ہو جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے کے لئے ایسے اس کا حج نہیں ہوا یا اس کو کوئی جناعت کا دم دینا لازم ہو جائے ایسی بات نہیں ہے اگلا سوال ساکیب شبیر صاحب کہے اور یہ پوچھتے ہیں مکہ مکرمہ میں سولہ دن کا قیام تھا اس دوران پانچ دن کے لئے جدہ آ گیا اب جدہ میں نماز کا کیا حکم ہے اور واپس مکہ جا کر کیا حکم ہے ارادہ تو شروع میں تھا آپ کا سولہ دن کے قیام کا اس وقت تو آپ کو پوری نماز ہی پڑھنا لازم تھی یعنی منہ اور عرافات کے دنوں کو شامل کر کے اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام ہو تو پھر آدمی مقیم ہوتا ہے اور اس پر پوری نماز پڑھنا لازم ہوتا ہے لیکن جب آپ مکہ سے پھر واپس پانچ دن کے لئے جدہ آ گئے تو اب ایک جگہ قیام پندرہ دن نہیں رہا اب نہ جدہ میں پندرہ دن قیام ہے نہ واپسی پر مکہ میں پندرہ دن قیام ہوگا تو اس لئے آپ جدہ میں بھی مسافر ہوں گے واپس مکہ جائیں گے تو بھی آپ مسافر ہی ہوں گے اور آپ قصر کریں گے اتمام نہیں کریں گے اگلا سوال عبدالقدیر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں بقی کو جنت البقی کہنا صحیح ہے یا بقی الغرکت بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جنت البقی کہنا صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک قبرستان ہے یہ بار ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو جنت البقی کہنا اسمینہ پر صحیح نہیں ہے کہ وہ قبرستان ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اصل نام بقی الغرکت ہی تھا کسی زمانے میں چونکہ غرکت ایک پودے کا نام ہے ایک خاردار جھاڑی سی ہے تو وہ درخت وہاں زیادہ ہوا کرتے تھے تو اس لئے اس کو بقی الغرکت کہا جاتا تھا لیکن پھر جب وہ قبرستان بن گیا اور اس میں تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام اور اس کے بعد بہت سارے تابعین اور بہت سارے سلحاء مدفون ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر اس کے لئے روزہ تم من ریاض الجنہ ہوتی ہے یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے یا گناہگار فساق و فجار کفار کے لئے وہ جہنم کا ایک گڑا ہوتی ہے تو چونکہ وہاں اولیاء اللہ صلحاء تابعین صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد مدفون ہے تو اس لئے اگر اس کو اس بنا پر جنت کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہرحال اس کو وقی الغرقد نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ غرقد وہ پودا ہے کہ جب آخر میں دجال آئے گا اور دجال کے جو ہواری ہوں گے یہودی ان کے ساتھ جب قتال ہوگا مسلمانوں کا تو وہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ خود بتا دے گا کہ یہ ہے چھپا ہوا میرے پیچھے اسے قتل کرو جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہ کہا جائے گا کہ اس کو قتل کرو یہ یہاں چھپا ہوا ہے لیکن یہ جو غرقد کا پودا ہے یہ اطلاع نہیں کریں گا یہ اس یہودی کی گویا حفاظت کرے گا تو اس کو یہود کی طرف منصوب کیا گیا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور ان کا وفادار درخت ہے تو اس کے وقی غرقد تو نہیں کہنا چاہیے اور جنت الوقی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیک فال لیتے ہوئے یہ کہ یہاں چونکہ زیادہ تر صلحہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک مند مدفون ہیں تو اس کے اس کو جنت الوقی کہا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے کہنا کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال بلکوڑ سے عابد گل صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میدان محشر میں لوگوں کو ان کے والد کے نام سے بلائے جائے گا یا والدہ کے نام سے حدیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے گا تو دعونا لی اسمائی آبائکم تمہیں تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا تو اسی کا عقیدہ رکھنا چاہیے اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہے اور یہ سوال انوار الحق صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ بتا دیں جس میں ہنفی مسلک کی نماز صحیح احادیث سے ثابت ہو اکثر دوست کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نماز احادیث میں نہیں دیکھیں ایک کتاب تو عربی میں ہے دلائل السنیہ کے نام سے اس میں ہنفیہ کی نماز کے دلائل جتنے بھی ارکان ہیں اور جو بھی ہنفیہ کا نماز کا طریقہ ہے اس کے بارے میں حدیث سے دلائل دیے گئے ہیں یہ تو علماء کے لیے ہے عوام کے لیے کوئی ایسی کتاب ہے یا نہیں ہے تو فیلال ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی کلام کیا ہو عربی میں تو یہ کتاب جو میں نے ذکر کی یہ بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں لیکن اردو میں عوام کے لیے اس پر کسی نے کام کیا ہے یا نہیں ہے میرے سامنے نہیں ہے سننے میں آیا ہے کہ مولانا اسماعیل طورو صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے لیکن ابھی وہ چھپی نہیں ہے تو معلومات کرتے رہے انشاءاللہ پتا چل جائے گا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال قاسم ہزاروی صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ انتخابات میں جو سیاہی انگوٹے پر لگائی گئی ہے وہ دو دن بعد اتری کیا اس صورت میں وضو ہو گیا اور نمازیں درست ہو گئیں یا نہیں جی وضو بھی ہو گیا نمازیں بھی درست ہو گئیں یہ جو سیاہی ہوتی ہے اس کا رنگ رہتا ہے کوئی تہہ نہیں چڑھتی اور جب صرف رنگ ہو جیسے مہندی وغیرہ کا رنگ ہوتا ہے تو اس سے وضو میں کوئی خلل نہیں آتا اگلا سوال ریاض سے منظور احمد صاحب نے پوچھا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ فیس بک پر جو اس طرح کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ اللہ لکھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں کیا یہ ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں جی اس میں دونوں طرف سے مسئلہ ہے یعنی جو لوگ اس طرح کی پوسٹیں بنا کے بھیجتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور پھر پوسٹ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں تو اس قسم کی پوسٹیں عام طور پر اس لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ لوگ اس کو زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں اور اس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے یا ویورشپ بڑھتی ہے لائکس بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے وہاں پر ذکر اللہ کو لائے جا رہا ہوتا ہے کوئی خاص دعوتی مقصد عام طور پر لوگوں کا نہیں ہوتا یعنی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر کوئی دینی کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ اس طرح کی کوئی بات لکھ دیتے ہیں اور اس کو فورورٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اس پر ریپلائے کریں تو ایسے لوگوں کو ذکر اللہ کو یعنی خاص جب مقصود ہو اور جب اس کا کوئی موقع ہو تو اسی موقع پر فورورٹ کرنا چاہیے اور عام طور پر اس طرح صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اس طرح سے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے مکروح ہے اور آپ کے پاس اگر اس طرح کا کچھ آ جائے جس میں اس طرح آپ کو دینی طور پر جذباتی بلیک میل کیا جا رہا ہو کہ بھئی آپ اللہ ضرور لکھ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں تو آپ پر لکھنا ان کے کہنے کی وجہ سے یہ واجب نہیں ہوتا البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی آئے تو آپ زبان سے دروشری پڑھ لیں اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ زبان سے جواب دے دیں تو اس قسم کی چیزیں تو کر لیں لیکن آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ تحریری طور پر ان کو کوئی جواب دیں تو اس قسم کی چیزوں کو عام طور پر اگنور کرنا چاہیے تاکہ یہ کم سے کم آپ کے پاس آئے آپ جتنا اس کو جواب دیں گے ریپلائے کریں گے اتنے ہی ان لوگوں کی عمد بڑھے گی وہ اور اس کو فورورٹ کریں گے تو آپ کو جواب دینا ضروری نہیں اگلا سوال مریض عبداللہ صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق فارمی مرگی میں سور کے اجزاء ہوتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کیا فارمی مرگی نہیں کھانی چاہیے جی فارمی مرگی میں سور کے اجزاء کیسے آئیں گے یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے البتہ اس کی خوراک میں ہو سکتے تو خوراک جو ہے اس میں پاکستان کے اندر جو خوراک ہے اس میں بعض دفعہ اس طرح کی ایشوز اٹھے تھے لیکن جو عام خوراک ملتی ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے جیسے کیینن والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نباتاتی سور سے بناتے ہیں خوراک اور اس طرح کی خوراک ملتی بھی ہے یعنی ایسی پولٹری فیڈ جو کہ حلال ذرائع سے بنتی ہے یقینی طور پر یہ بھی دستیاب ہے مارکٹ میں اور بہت سارے پولٹری فارمز میں وہ استعمال ہو رہی ہے اور ایسی پولٹری فیڈ بھی ہے جس کے اندر ناپاک چیزیں بھی جیسے خون اور اس طرح کی الائشیں وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں اور اس کا پھر کھلانا جو ہے اس پولٹری فارم والے کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ نجس چیز کا کھلانا جانور کو ٹھیک نہیں ہے لیکن بالاخر جب وہ آپ کے پاس ایک انڈ پروڈک کے طور پر آتی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی جانور نے نجاست ہی کھائی ہو اور پھر اس نجاست کا اتنا اثر ہو کہ اس کے گوش میں بھی بو آ گئی ہو تو اس کو پھر جلالہ کہا جاتا ہے اور اس کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو عام طور پر جو مرگی بازار میں ملتی ہے اس کے گوش میں بو نہیں ہوتی تو اس لئے یہ جلالہ میں داخل نہیں ہے تو استعمال کرنا اس کا اس لحاظ سے شرن غلط نہیں ہے البتہ اس سے ہٹ کر ویسے جو پولٹری ہوتی ہے کیونکہ اس کو بہت جلدی اس کو بڑھائے جاتا ہے گروت اس کی بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے تو لہٰذا صحت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے اس کا بہت زیادہ کھانا نقصان دے ہیں تو کھانا حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کھانا نقصان دے ہیں تو اس کی بہت زیادہ چکن پہ ہی زیادہ رہنا اور سبزی اور دیگر چیزوں پہ کم رہنا تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا لیکن باقی جائز ہے حلال ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلی سوال آمیر بشیر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کیا شیئر مارکٹ میں پیسے لگانا جائز ہے جی شیئر مارکٹ میں پیسے لگانا ایسے لگانا عجیب سی تعبیر ہے اس سے لگتا ہے کہ جو اے پہ پیسے لگ رہے ہیں یعنی شیئر خریدنا جائز ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں تو شیئر خریدنا ایسی کمپنیوں کا جن کا کور بزنس اور جو اصل ان کا بزنس ہوتا ہے وہ حلال ہو تو وہ جائز ہوتا ہے شرائط کے ساتھ تو اس میں سہولت اس چیز میں ہوتی ہے جیسے میزان انڈیکس ہے تو انہوں نے ایک لس دی ہوتی ہے کمپنیوں کی اگر ان کمپنیوں میں سے کسی کو آپ چل لیتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری آپ کی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حلال بزنس ہے یا نہیں لیکن اس کے بوجود بھی اس کی جو مزید شرائط ہیں کہ آپ ان کو حرام ارننگز سے بچانے کے لیے کوئی خط لکھیں اے جی ایم میں آواز اٹھائیں تو کوئی ایمیل کر دیں تو یہ بہرحال آپ کی ذمہ داری کے طور پر رہے گا تاکہ اس کام کی نسبت آپ سے کٹ سکیں کیونکہ وہ آپ اس کے شیئر ہولر ہوتے ہیں اونر ہوتے ہیں اس کمپنی کے کسی بھی درجے میں اور اس کمپنی میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی طرح منصوب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی برات کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے یہ ایک خط لکھنا ہوتا ہے اور اگر کوئی حرام ارننگز بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کو صدقہ بھی کرنا ہوگا تو حرام ارننگز کا پتہ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ سے چلتا ہے اور عام طور پر جو انکم اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری ہیں اس میں وہ حرام ارننگز اصل جو نفع ہوتا ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی کبھی نہیں ہوتا تو اگر آپ ایک پرسنٹ صدقہ کر دیا کریں جو بھی آپ کے پاس شیئر سے آمدنی آ رہی ہے تو امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا کبر ہو جائے گا تو شیئر کا کروبار جائز ہے اسپورٹ سیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے ادھار یا فورورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہونی چاہیے پھر جو اسپورٹ سیل ہو وہ حلال بزنس کے اندر ہو حلال کمپنی کے اندر ہو اور پھر آپ اس میں آواز بھی اٹھائیں اے جی ام وغیرہ کے اندر یا ای میل کے ذریعے اور کوئی حرام ارننگز آئیں تو اس کو صدقہ بھی کریں تو آپ کے لئے شیئر میں پیسے لگانا جائز ہے اگلا سوال علی گرد سے محمد مشتاق ندوی صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ دو لوگ ایک کاروبار اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک لاکھ روپیہ لگاتا ہے اور دوسرا تین لاکھ جو شخص تین لاکھ لگا رہا ہے وہ کام بھی کرے گا جبکہ ایک لاکھ لگانے والا کام نہیں کرے گا کیا اس طرح سے شرکت درست ہیں اگر ہاں تو وہ نفع اور نقصان کس طرح طے کریں گے تفصیل سے بیان فرمانے جی انہوں نے جو بتایا اس کے اندر ایک شخص کا پچیس فیصد عصہ ہے دوسرے کا پچیتر فیصد عصہ ہے اور پچیتر فیصد عصہ والا جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے تو پچیس فیصد والے نے اگر یہ شرط لگائی ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا وہ سلپنگ پارٹنر کے طور پر رہے گا تو پھر حکم یہ ہے کہ پچیس فیصد والے کا نفع پچیس فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اب نفع نقصان میں یا تو یہی رکھیں پچیتر اور پچیس رکھ لیں یا اسے کوئی کم رکھیں یعنی اسی اور بیس رکھ لیں پچیاسی اور پندرہ رکھ لیں یعنی پچیس فیصد والے کا جو نفع ہوگا وہ ہمیشہ پچیس فیصد سے کم ہوگا تو ایک تو یہ شرط ہوگی ہے باقی ہے کہ جو نقصان اگر خدا نہ خاصتہ ہوا کوئی تو اس صورت میں نقصان جو ہے وہ ان کے جو کیپیٹل کا پروپورشن ہے اسی کے مطابق ہوگا یعنی پچیس فیصد والے کو پچیس فیصد نقصان برداشت کرنا ہوگا اور پچیتر فیصد والے کو پچیتر فیصد نقصان برداشت کرنا ہوگا اگلا سوال لاہور سے نائلہ صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں ایک شخص کے پاس ناجائز مال گھر اور پلات ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے کیا وہ یہ ساری چیزیں بغیر سواب کی نیت کے اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے جبکہ بیٹی بھی جانتی ہے کہ یہ سب ناجائز ہے جی اگر وہ اس پر ندامت اس کو ہو گئی ہے اور وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کی بالک بیٹی مستحق کے زکاة ہے تو وہ اگر یکمشت ان کو یہ چیزیں دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے دی جا سکتی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی ویس صاحب سے ہے اور یہ سوال کوئٹہ سے بلال احمد صاحب نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ مچھر کپڑوں پر بیٹھ جائے اور اسے مار دیں تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا خون جو بہنے والا ہو وہ خون ناجس کے حکم میں ہوتا ہے اور جو خون بہنے والا نہ ہو وہ ناجس کے حکم میں نہیں ہے تو لہذا مچھر سے جو خون نکلتا ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہنے والا خون ہے تو اگر یہ خون جسم پر لگ جائے یہ کپڑے کسی حصے پر لگ جائے تو اسے کپڑے بدن ناپاک نہیں ہوتا اور اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے اگلا سوال انڈیا سے مومن صاحب نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ منی مزی اور پشاب کی کتنی مقدار کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک ہوگا اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے ان نجاسات میں سے اگر کوئی نجاست اتنی مقدار میں لگ جائے کہ اس کا سائز ایک درہم کی بخدر یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں اس نجاست کو زائل کرنا ختم کرنا ضروری ہے اور اس نجاست کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ لی جائے نماز بھی نہیں ہوتی اور اگر اس کا سائز ایک درہم یعنی پانچ روپے کا جوسکہ ہمارے ہاں چلتا ہے عام طور پر اسی کے بخدر بنتا ہے تو اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن بلا وجہ اس نجاست کو زائل نہ کرنا ختم نہ کرنا یہ بری بات ہے اگلا سوال اساد صاحب نے ابو زہبی سے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بیت الخلا میں آب دست کے وقت ٹائلٹ شیڈ سے پانی کا چھینٹا بدن پر لگا ہو تو جہاں چھینٹا لگا ہے صرف اس جگہ پانی بہا نہ ہوگا یا پھر غسل کرنا ہوگا نیز اگر صرف اس جگہ پر پانی بہا کر عبادت کی گئی ہوں تو ان کا کیا حکم ہوگا جی اگر نجس پانی کے قطرات جسم کے کسی حصے پر لگ جائیں اور وہ قطرات اتنے ہوں کہ اس کی جو مجموعی مقدار بنتی ہے وہ ایک درہم کے بقدر یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو ایسی صورت میں اس جگہ کا دھونہ ضروری ہے غسل کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر اس سے کم بنتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس جگہ کو دھونہ تو ضروری ہے لیکن بلا وجہ بلا وجہ اگر اس نے نماز بھی ہو جاتی لیکن بلا وجہ نہ دھو جائے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے بری بات ہے اگلی سوال منبی سے انساری محترمہ صاحبہ نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی باری میں نفاس کا خون بیس دن میں بند ہو گیا لیکن پندرہ دن بعد دوبارہ خون دیکھا اس کا حکم بتا لیں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے تو اس مدد کے دورانیے میں جتنا بھی خون آئے گا وہ نفاس کے حکم میں ہے تو لہٰذا اگر پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد وقفہ رہا اور پھر اس کے بعد اس مدد کے دوران دوبارہ خون چاری ہو گیا تو یہ بھی نفاس کی حکم میں ہوگا اور وہی حکام چاری ہوں گے جو نفاس کے خون آنے کے بعد شریع طور پر لگو ہوتے ہیں اگلی سوال ابو زہبی سے محمد علیات صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ مسواق اگر جیب میں ہو تو حادثہ پیش نہیں آتا جی اس طرح کی کوئی روایت تو نہیں مل سکی جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ اگر مسواق جیب میں ہو تو اس کے رکھنے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا البتہ عبداللہ حجویری رحم اللہ کے طرف یہ بات منصوب ہے کہ انہوں نے مسواق کی جو فوائد بیان فرمائے تو ان فوائد کے اندر ایک فیدہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کسی کی جیب میں مسواق ہو تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت اور پریشانیوں سے بچائے گا روایت نہیں ہے کسی بزرگ کا مقولہ ہے یا اس کی طرف منصوب کوئی بات ہے اگلا سوال بھی مسواق سے متعلق ہے اور یہ سوال اقرار صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مسواق کرنے کا کوئی طریقہ سنت سے ثابت ہے جی مسواق کا جو طریقہ ہے افضل اور مستحب طریقہ سنت میں کوئی خاص قیفت نہیں ہے یہ البتہ اس کے کنے پر مختلف قسم کے فضائل آئے ہیں لیکن جو فقہان افضل اور بہتر طریقہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مسواق کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دانتوں پر اس طرح ملے جائے کہ دائیں طرف سے بائیں طرف اور ارزن کی جائے لمبائی کندر نہ ہو بلکہ چڑائی کندر ہو پہلے اوپر والے دانتوں کو ساف کے جائے پھر اس کے بعد جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ساف کے جائے اور یہ عمل تین مرتبت ہو رہا جائے اور پھر اس کے بعد زبان کے اوپر مسواق کی جائے لیکن زبان کے اوپر مسواق کرنی ہے وہ ارزن نہیں کرنی چڑائی میں نہیں کرنی بلکہ لمبائی میں کرنی ہے تو مسواق کے یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تب بھی سنیت ادا ہو جاتی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور یہ سوال ملتان سے اقرار صاحب نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بیڈ یا چارپائی پر بیٹھتے یا سوتے وقت جوتے قبلہ والے رخ پر اتار سکتے ہیں جی اتار سکتے ہیں اس سے کوئی بے عدبی نہیں لازماتی لیکن اگر کوئی انتہائی عدب کرنا چاہے تو قبلہ رخ کر کے نہ اتارے دوسرے رخ کی طرف اتارے ویسے تو آدمی جب زمین پر چلتا ہے تو اس کے قبلہ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے مسجد جا رہا ہے تو قبلہ رخ ہو کر ہی جائے گا نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہونے کے بعد صفحہول میں جائے گا تو قبلہ رخ ہی ہو کر جائے گا اس کے قدموں کا رخ قبلہ کی طرف ہی ہوگا تو ظاہر ہے یہ بیعت بھی نہیں ہے تو ایسے ہی اگر بغیر چلے جوتے قبلہ رخ رکھے جائیں تو اس سے کوئی بیعت بھی لازم نہیں آتی لیکن کوئی انتہائی عدب کرنا چاہتا ہے تو اس رخ پر نہ رکھے اچھی بات ہے اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کے لئے بھی عورت کا لباس ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا نماز میں ہوتا ہے اگر گرمی کی وجہ سے شفون یا کوئی اور باریک دھپٹا سر پر لیا ہو تو کیا اس حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں نماز کے لئے جو سطر ہے وہ تلاوت کے لئے نہیں ہے تو گھر میں اگر کوئی نامحرم نہ ہو اور کسی کی نظر پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ باریک دھپٹا لے کر تلاوت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگلا سوال ابتاباد سے ابو طلح صاحب نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض آقابرین نے لکھا ہے کہ اللہ ذات و صفات دونوں اعتبار سے ہر جگہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے جبکہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اس میں راجح بات کیا ہے دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بہت طویل طویل بحثیں ہوتی ہیں طرفین سے اور بہت اس میں غلوب اختیار کیا جاتا ہے جو ہمارے اسلاف کا مسئلہ ہے اور ان کا جو بیان کردہ طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ اسلم اور احوت ہے چونکہ اس طرح کی جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے الرحمن والا العرش استوى اور ثم استوى علا العرش یہ پوچھے سات جگہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے لیکن دوسری طرف قرآن کریمی کی بہت ساری آیات سے معلوم ہوتا ہے وہوا معاکم اینما کنتم اس طرح کے مفہوم کی آیات بھی بھوتیں تو یہ دونوں کو اگر اپنی حقیقت پر رکھا جائے ظاہری جو معنی اس کا بنتا ہے اس پر رکھا جائے تو اس میں تعالیٰ لازم آئے گا ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہوا معاکم سے ہوا کی ضمیر ظاہر ہے اللہ کی ذات کی طرف راجے ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں اینما کنتم جہاں بھی تم ہوتے ہو اس مفہوم کی آیات بھی قرآن کریم میں بہت ساری ہیں تو اگر دونوں کو اپنے ظاہری مانا اور اس حقیقت پر محمول کیا جائے تو دونوں میں تعارض ہوگا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا حقیقتا تو اس لیے ہمارے جو اسلاف ہیں جس میں بہت سارے عدرات امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں اس میں صفیان سوری ہوئے ہیں صفیان ابن اوینہ ہیں عدرت امام اوزائی ہیں عدرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہیں یہ سارے عدرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں یا احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان کو جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اس طرح ایمان لانا ان پر لازم ہے یعنی جو مفہوم اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں گویا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اور ان کا حقیقی معنی اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اتنی بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مکان نہیں ہے وہ لا مکان ہے اس کے لئے کسی جہت کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اوپر ہے اللہ نیچے ہے اللہ دھائیں اللہ بھائیں ہے اس لئے کہ یہ جہت یہ جسم کا تقاضی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے وہ لا مکان ہر جگہ موجود ہیں جہت ان کی نہیں بیان کی جا سکتی کسی مکان رحمان والا لحرش استعباد سے جیسے ظاہری مطلب لگتا ہے کہ اللہ حرش پر مستوی ہوئے تو اس کا مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہئے کہ جیسے آدمی چھت پر چڑھتا ہے یا کسی اسٹیج پر چڑھتا ہے یا کسی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا استعباد حرش بھی اسی طرح ہے نہیں لئیسا کم اس لئے شئی اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی کوئی صفت ثابت نہیں کی جا سکتی ہے اور اللہ کے طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی یہ عقیدہ رکھنا تو لازم ہے باقی ان نصوص کا کیا مطلب ہے تو ہمارے اسلاف کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کی کوئی تعبیل کوئی تشریح نہ کی جائے یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس پر ایمان لائے جائے کہ اس کی جو مراد ہے اور جو اللہ کے شان کے لائق ہے اس صفت کو ہم مانتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اجمالی ایمان کافی ہے جتنا آگے بڑھیں گے اور اس کی کوئی تعبیل کوئی تشریح کریں گے تو اتنا زیادہ اس میں پھر بحث طویل ہوتی جاتی ہیں اور طرفین سے اس میں بہت زیادہ غلوب شروع ہونے لگتا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان صفات کے بارے میں کوئی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کی اگر معلوم کی ہوتی تو وہ حدیث میں مذکور ہوتی لیکن ایسی کوئی تفصیل میں نہیں ملتی تو یہ اجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے یہی ہمارے متقدمین اور ہمارے اسلاف کا مسلک ہے اور اسی میں احتیاط و سلامتی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال منبی سے بنت سراج صاحبہ نے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیوالی میں مٹھائی آتی ہے وہ مٹھائی ہمارے ہندو بھائی تہوار کی خوشی میں دیتے ہیں اسے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سوال اور بھی لوگ کیا کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تہوار ہو جس سے ان کے کسی غلط نظریہ اور عقیدے کا تعلق اور اس کی ترویج ہوتی ہو تو اس میں شرکت کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہوتا لیکن یہ جو دیوالی کی مٹھائی ہے یہ انڈووں کا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے بلکہ چاند کے ایک خاص مقام تک پہنچنے پر وہ یہ خوشی بناتے ہیں اور اس کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے شیخ انہوں نے لکھا حسن الفتاوہ میں کہ اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ غیر مسلموں سے کفار سے دلی دوستی کا ایسا تعلق رکھنا کہ جس کی وجہ سے آپس میں اس طرح کے لیندین کی نوبت آئے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے البتہ بعض اوقات پڑوس میں اس طرح کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یا دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پڑوس کی وجہ سے یا اشتراک کی وجہ سے وہ اس طرح کے مواقع پر مٹھائی پیش کرتے ہیں تو اس کے کھانے کی گنجائش ہے اگلا سوال ابو بکر بکٹا صاحب کا ہے ملتان سے اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہو اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ پر جادو کر رہا ہے تو کیا یہ بدگمانی ہے یہ بدگمانی نہیں ہے اگر واقعتا آپ کو بلکل قوی دلائل سے معلوم ہے آپ صرف تخمینے سے بات نہیں کر رہے تو بدگمانی نہیں ہے لیکن اگر آپ تخمینے سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے ذہن میں ویسے ہی پختہ کر لیا کہ یہ ضرور مجھ پر جادو کر رہا ہے بعض اوقات آدمی کو وہم ہوتا ہے وہم اتنی قوت سے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بلکل یقینی سمجھ رہا ہوتا ہے تو جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو جس کو آپ کسی عدالت میں پیش کر سکیں دنیا کی عدالت میں یا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب سوال ہوگا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھ پر جادو کیا ہے تو لاؤ ثبوت تو وہاں کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے اگر ہے ایسا یقین ہے آپ کو تو پھر تو کوئی بدگمانی نہیں ہے اور ایسا یقین نہیں ہے تو پھر خامخواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی پر اگلی سوال کراچی سے عمران صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونے سے انکار کر دے اور بعد میں پتا چلنے کے بعد بھی زد کی وجہ سے نہ مانے تو کیا اس کا ایمان سلب ہو جائے گا دیکھیں جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کا صحابی ہونا نصو سے قطیہ سے ثابت ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہم کی صحبت کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو ان کی صحابیت کا انکار کرنا تو بلا شبہ کفر ہے اسی طرح جو مشہور صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں شروع سے لے کر اب تک تواتر سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کی صحابیت کا انکار کرنا بھی خطرناک ہے لیکن اگر کوئی غیر معروف صحابی ہے اور مشہور نہیں ہے سب کو معلوم نہیں ہے اور اس کے وجہ سے کسی نے انکار کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا بعد میں زد کی وجہ سے جو انکار کر رہا ہے اس سے بھی کفر لازم نہیں آئے گا لیکن یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اور بہت بری بات ہے کہ جب معلوم ہو جانے کے بعد بھی وہ صرف زد کی وجہ سے انکار کر رہا ہو تو یہ چیز آدمی کو بہت دور لے جاتی ہے اور اس تک نوبت پہنچ سکتی ہے کہ وہ قطیات کا انکار تک پہنچا دے اور آدمی کافر ہو جائے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بات معلوم نہیں تھی اور آپ کہہ رہے تھے تو آپ معذور تھے اور معلوم ہو جانے کے بعد تو عذر ختم ہو گیا اب اس بات کو نہیں دورانا چاہیے ایک بات حرون خان صاحب نے لکھی ہے کہ میرا سوال نہیں ہے میری ایک ریکویسٹ ہے اور میری ایک اپلیکیشن ہے میری ایک درخواست ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیراعظم بننے جا رہے تو علماء اکرام کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے وہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ارادے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں تو علماء اکرام کو اس سے ملاقات کر کے اس کی ذہن سازی کرنی چاہیے مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو اپنے آتھوں میں لینا چاہیے تاکہ آگے ملک کے لیے اور دین کے لیے ان سے کام لیا جا سکے تو بہت اچھا مشورہ ہے آپ کو علماء اکرام کو تو کسی کا بھی فرق نہیں بننا چاہیے ساری سیاسی جماعتیں بہرحال ہمارے ملک میں ہیں اور وہ سارے مسلمان ہیں اور سب کا دعویٰ تو اچھا ہی ہوتا ہے اور علماء اکرام کو کسی کے نیت پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر ظاہری طور پر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اسے صحیح سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اس صحیح بات پر پکا کرنا چاہیے وجہ اس کے کہ باہر سے لوگ آ کر ان کو استعمال کریں اور ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو غلط راستے پر ڈالیں تو یہ علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے اور ان کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے باہر طبقات تک رسائی حاصل کریں حکمرانوں تک رسائی حاصل کریں اور محض خیرخواہی سے ان کو نصیت کریں اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو اور ملک اور ملت کے فائدے کے لیے اگر ان سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو کوئی راستہ دکھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ سب علماء کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور جس کے بس میں جتنا ہے اسے وہ ضرور اس میں کردار ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال آزاد کشمیر سے تاہر منیر صاحب نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل مختلف بینک برانچ لیس بینکنگ کے نام سے مختلف کمپنیاں چلا رہے ہیں جیسے یو بی ال کا اومنی تعمیر بینک کا ایزی پیسہ ایچ بی ال کا کنیکٹ وغیرہ ان کمپنیوں میں کام کرنا کیسا ہے جبکہ کام کرنے والا ڈائریکٹ بینک سے نہیں بلکہ کسی دوسری کمپنی سے آؤٹسورس کیا جاتا ہے جبکہ تنخواہیں بینک سے اس کمپنی کو اور وہاں سے ملازم کو آتی ہیں جی اس طرح کے جتنے بھی فرنچائز یا اس طرح کی جو عام طور پر دکانیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں جس میں اومنی ایزی پیسہ وغیرہ کی سہولت موجود ہوتی ہے تو یہ بنیائی طور پر منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر کمیشن لے رہے ہوتے ہیں لیکن زمین جو ہے یہ کچھ اکاؤنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ زمین خرابیاں بھی ہوتی ہیں جیسے اس میں فری ایس ایم ایس اور اس طرح کی سہولیات بھی دی جاری ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس کا اصل بزنس حلال ہے یعنی منی ٹرانسفر کا اور اس پر کمیشن لینے کا تو لہٰذا اس قسم کے ادارے میں کام کرنے کی گنجائش ہے اور حد تل امکان اس میں جو غلط کام ہیں وہ علماء سے پوچھ کر ان سے گریز کیا جائے اور باقی جو منی ٹرانسفر کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں بینک سے اگر تنخواہ آتی بھی ہے تو وہ تنخواہ نہیں ہے اصل میں وہ آپ کا کمیشن ہے جو کہ آپ نے جو سرویسز دی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں بینک دے رہا ہوتا ہے کچھ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں اور کچھ پیسے جو بیلنس میں ہوتے ہیں وہ آپ کو بعد میں مل جاتے ہیں اکاؤنٹ کے ذریعے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے یہ ناجائز نہیں ہوگا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلی سوال بیہار سے ابو صدرہ رحمانی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ زید نے بکر سے اس شرط پر اس شرط پر سود پر کرزہ لیا کہ آپ ادائیگی کے متعینہ وقت پر میرے لئے ایک گڑی یا کوئی اور چیز خرید لیں اور اس چیز کو اتنی قیمت پر فروخت کر دیں کہ اس سے آپ کو سعودی منافع بھی مل جائے مثلا سعودی منافع دو ہزار آیا اور گڑی ایک ہزار میں خرید کر بکر نے زید کو تین ہزار میں بیج دی تو کیا یہ طریقہ جائز ہے جی یہ تو جب یہ آگت ہو رہا تھا اسی وقت تو انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ کو اضافی جو رقم ہم نے دینی ہے وہ اس طرح سے نہیں دینی بلکہ اس طرح سے دینی ہے کہ ہم آپ کو ایک گڑی جو ہے آپ کو سستی دے دیں گے اور آپ مہنگی بیچ کر جو ہے اپنا نفع کمالیں گے تو کیونکہ اسی وقت اس کو گارنٹی کر دیا گیا تھا مہدے کے وقت میں تو لہٰذا یہ سود میں آئے گا اور یہ حرام ہوگا اس طرح کرنا جائز نہیں جزاک اللہ مفتی صاحب وہ کسی نے نماز حنفی کے بارے میں پوچھا تھا تو یہیں ایک آمیر صاحب ہے انہوں نے کتاب کا نام لکھا ہے نماز پیمبر حضرت مولانا علیاس فیصل صاحب مدین امنورہ میں ہوتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں بہت مستند آدمی ہیں تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ شائع ہے تو اسے پڑھا جا سکتا ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال بیہار سے ابو شاہان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گروی کی ایک مخصوص صورت ہے جو ہمارے ہاں کٹ برنا یا کٹ برنا کے نام سے مشہور ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی زمیندار کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا بچی کی شادی کرانی ہوتی ہے یا بچے کے کالج کی فیص برنی ہوتی ہے تو کسی مالدار سے پیسے لیتے ہیں اور اپنی زمین بطور گروی اس مالدار کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے وہ مالدار فائدہ بھی اٹھاتے ہیں پھر جب یہ زمیندار اس مالدار کے پیسے واپس کر دیتے ہیں تو زمیندار کے زمین سے مالدار بھی دسبردار ہو جاتے ہیں کیا یہ مروجہ شکل جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو جواز کی کیا شکل ہوگی اگر زمین کا کرایا متعین مدت کے لیے یا غیر متعین مدت کے لیے تیع کر دیا جائے تو کیا حکم ہوگا کیونکہ اگر زمین سے مالدار فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو زمین یوں ہی بیکار پڑی رہے گی یہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ جو گروی زمین رکھائی جاتی ہے اس سے پھر جس کے پاس گروی رکھائی جا رہی ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ تو بالکل ناجائز ہے حرام ہے اور اس طرح کا فائدہ اٹھانا اس کے لیے ٹھیک نہیں البتہ انہوں نے جو یہ صورت بیان کی کہ وہ جس کے پاس گروی رکھائی جا رہی ہے اس کو قرائے پہ دے دی جائے تاکہ وہ قبضہ بھی رکھے اور ساتھ میں وہ قرائے بھی ادا کرتا رہے تو اس طرح کرنا تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح جب کریں گے تو پھر اس کی رہن والی حیثیت ختم ہو جائے گی اور یہ اجارہ والی حیثیت جو ہے نا یہاں پر آ جائے گی تو اس طرح کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے جو ضائع ہو جائے کوئی اور سامان ہوتا تو اس میں اور بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے تو لہٰذا ایسے کرنے میں حرج نہیں ہے اس کو بقاعدت دے دیا جائے کرائے پر اور اس سے کرائے وصول کر لیا جائے لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے رہن والے حکام جو ہیں کیونکہ رہن کے اندر چیز جو ہوتی وہ مضمون ہوتی ہے اور جو اجارہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیز مضمون نہیں ہوتی بلکہ وہ امانت کی طور پر ہوتی ہے تو حکام میں فرق آئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور شخص جو ہے زمین سے ہٹ کر بھی اس فارمولے کو لگانے کی کوشش کرے لیکن کیونکہ زمین عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی تو زمین میں بظاہر کوئی خاص اشکال پیدا نہیں ہوگا اگلا سوال کوئٹا سے محمد زفر صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں جب نفل نماز پڑھتا ہوں اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ میرے اندر کوئی دکھاوہ نہ آجائے کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ کو معمول کی نماز پڑھنی چاہیے اور دکھاوے کا علاج یہ نہیں ہے بلکہ دکھاوے کا علاج یہ ہے کہ آپ نیکیت نہیں کریں کہ پھر آپ کو محسوس ہی نہ ہو تو تھانوی رحمت نے فرمایا کہ عبادت پہلے عبادت ہوتی پھر عادت بن جاتی ہے تو جب آپ بہت زیادہ عبادت کا معمول رکھیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے رمضان میں لوگ بیس رکت ترابی پڑھ کے بارے نکلتے ہیں ان کو کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ معمول ہوتا ہے سب کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے معمول ملانے کی کوشش کریں اور یہ جو آپ نے اس کا حل نکالا کہ آپ نے مختصر کر دیا تو دیکھیں ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے دکھانے کے لئے کریں تو کبھی نماز بڑھاتا بندہ اس لئے ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی نماز کم کر رہا ہوتا ہے تو یہ خود بھی ریاکاری میں آئے گا تو لہذا اس ریاکاری سے بچتے ہوئے جو نارمل آپ کی رفتار ہے اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے اگلی سوال ڈھاکہ سے فرخ اسلام صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ پرانے قبرستان کے آثار جب تقریباً مٹ چکے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں ایک تو یہ مولانا فرخ اسلام صاحب معلوم ہوتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں تو اگر وہی ہیں اور نہیں بھی ہیں تو السلام علیکم رحمت اللہ تو باقی ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے تو اس میں اگر وہ قبرستان جو ہے اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور اس میں لوگ قبریں نہیں بناتے اور آثار بھی اس کے ختم ہو چکے ہیں تو وہاں پر ایک اور وقف یعنی مسجد وغیرہ بنانے کی گنجائش ہے بنائی جا سکتی ہے اگلا سوال نور محمد صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میت کی صرف بیوی ہے یا صرف بیٹی اور بیوی ہے یا بیوی بیٹی بیٹا تینوں ہیں ان تینوں صورتوں میں میت کے بھائی اور بہن کو بھی میراس ملے گی یا نہیں بیوی بیٹی اور بیٹا تینوں ہیں پھر تو بہن بھائیوں کو میراس نہیں ملے گی البتہ صرف بیوی ہے یا صرف بیوی اور بیٹی ہے تو اس صورت میں میراس مل سکتی ہے پھر بہنیں بھی بہن بھائی بھی مختلف طرح کی ہوتے ہیں سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اور باپ شریک بھی ہوتے ہیں ماں شریک بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جو موقع پر پوچھی جا سکتی ہیں لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب بیوی اور بیٹی ہوگی یا ایک سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوں گی تو کیونکہ میراس کا کچھ حصہ باقی بات جاتا ہے تو اس میں ان میں سے کسی نہ کسی کا حصہ ہو سکتا ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی اویس صاحب سے ہے اور یہ سوال اتر پردیش سے محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ اگر امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی شخص تیسری رکعت میں شریک ہوا پھر وہ اگلی رکعت میں تشاہد میں نہیں بیٹھا تو کیا سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں فرض نماز کے جن میں دو قائدیں ہوتے ہیں تو ان دو قائدوں میں سے جو پہلا قائدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور آخری قائدہ فرض ہوتا ہے تو اگر واجب چھوٹ جائے نماز کے اندر تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے جائے تو اگر مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے پہلا قائدہ چھوٹ گیا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے اگلی سوال کشمیر سے ہدایت اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عشاء کی سنت اور ویتر کے درمیان نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں اگلی سوال عبدالواحی صاحب نے علی گڑھ سے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ایک معذور شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا تھا لیکن آج اس نے کسی کے کہنے پر کھڑے کھڑے ہی پوری نماز ادا کی البتہ رکوع میں تھوڑا سا جھکیا اور اس سے کچھ زیادہ سجدے میں جھکا کیا اس شخص کی نماز درست ہوگی ایسا شخص جو رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کیلئے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے البتہ جب رکوع اور سجدے کا وقت آ جائے تو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کیلئے بیٹھیا ہے اور رکوع سجدہ بیٹھتے ہوئے اشارے سے ادا کرے لیکن اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی لیکن یہ غیر افضل اور مناسب طریقہ نہیں ہے تو نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی اگلا سوال اسلام آمباد سے ناصر ملک صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر بیس دن تک قیام کرے گا تو اس پر قصر واجب ہوگی لیکن جب اس کے تیرہ دن باقی رہ گئے تو کیا اب وہ قصر کی شرط سے نکل آئے گا یا وہ پورے بیس دن ہی قصر پڑے گا قصر کا تعلق شریم مسافر بننے کے ساتھ ہے اور شریم مسافر اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ دو شرطیں موجود ہوں کہ جو اس کا سفر کی مسافت ہے وہ ستتر کلومیٹر یو سے زیادہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی جو قیام کی مدت ہے وہ پندرہ دن سے کم ہو تو اگر پندرہ دن یو سے زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ شریم مسافر نہیں ہوتا تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ان کا وہاں پر رہنے کی جو قیام کی مدت ہے وہ بیس دن ہے تو اگر بیس دن ہے تو اس صورت میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے قصر نماز نہیں پڑھی جائے گی اگلا سوال بالاکورت سے عابد گل صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو رقم کرز دی ہے لیکن وقت کی تعین نہیں کی کہ وہ کب واپس ہوگی تو آیا باقی مال کے ساتھ اس رقم پر زکاة ہوگی یا نہیں ایسے رقم جو ریسیوبل ہو اور اس کی ملنے کی امید ہو تو ایسے رقم کو کاؤنٹ کر کے زکاة کا حساب کرنا ضروری ہے اگلا سوال محمد منتاز صاحب کا مکہ مکرمہ سے ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ زیادہ کو اس کے والد نے ایک پلارٹ ہدیعہ کے طور پر دیا زیادہ کے بائی نے کہا کہ یہ پلارٹ بیچ کر کوئی کاروبار کرتے ہیں بعد میں زیادہ نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے پیسے دے دیں زیادہ کے بائی نے کہا کہ پیسے تو مجھ سے لگ گئے ہیں اب میں اپنا پلارٹ بیچ کر پیسے دوں گا لیکن ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیئے اور زیادہ امید بھی نہیں ہے اب آیا زیادہ پر ان پیسوں کی زکاة واجب ہوگی اگر ہوگی تو کب سے جب سے پلارٹ ملا تھا یا جب بیچا تھا یہ اگر ایسا قرض ہو کہ جس کے ملنے کی امید ہو تو ایسا قرض کی رقم کو جب زکاة کے حساب کے جائے تو اس کو کاؤنٹ کر کے زکاة کے حساب کرنا ضروری ہے تو جب آپ کو امید ہے کہ یہ رقم مل جائے گی تو زکاة کے جب حساب کریں گے تو اس رقم کو بھی کاؤنٹ کریں گے اور باقی زکاة کب واجب ہوگی جب پلارٹ بیچا ہے تو پلارٹ بیچنے کے بعد سے اس رقم کا حساب کے جائے گا اور زکاة کے حساب میں شمار کر کے اس کی زکاة نکالی جائے گی جزاک اللہ مفتی ویس صاحب ناظرین اکرام یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا کل انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ